فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں پیک پیلڈ کی کرسٹل اورنگ جیلی جو کی بنانے میں بہت ایزی ہوتی ہے تو یہ پیکٹ لگ بھگ 90 گرام کا ہے جو کی مجھے 45 روپیس کا پڑا تھا تو چلیے سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں اپنے پیکٹ کو اوپن اور اس کو پلٹ لیتے ہیں ہم ایک پاول کے اندر تو اسی پیکٹ کے اندر ایک اور سیشن نگلت تھا جس کے اندر شکر پاورڈر تھا اس کو بھی ہمیں اسی مکسچر میں ملا لینا ہے اور ان دونوں پاورڈر کو اچھے سے کر لینا ہے مکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کو کتنے اچھے سے مکس کر رہی ہوں میرے جو پیکٹ تھا شکر پاورڈر کا اس کے اندر گانٹے بن چکی تھی تو میں ان کو چمچ کی ہلپ سے اچھے سے پوڑ کر اس کے اندر ملا رہی ہوں دیکھیں میں نے اس کو کتنے اچھے سے کر رہا ہے مکس تو اب لے لیتے ہیں ہم ایک پین اور اس کے اندر ہم لیں گے پانچ سو ایمل پانی اور اس پانی کو ہمیں اچھے سے کھولا لینا ہے آپ چاہیں تو یہ ویک پیلڈ کسی اور فلیور میں بھی بنا سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر دو تین طرح کے فلیور اور آتے ہیں جیسے مینگو اسٹرابریری تو اس کو دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے کر رہی ہوں مکس آپ کو اس کے اندر پورا پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے منہ اس کے اندر لمس بن سکتے ہیں تو آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ انہیں بچوں کو ایک بار ضرور بنا کر کھلائیے بچوں کو یہ بہت پسند آتی ہے میرے گھر میں تو یہ بنتے ہی ساف ہو جاتی ہے اور دیکھیں میں اس کو اچھے سے میں نے کر لیا ہے مکس اب اس کو ہم باہر ہی پانچ سات منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جس سے کہ یہ روم ٹیمپریچر پر آ سکے اور پانچ سات منٹ کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے جس سے کہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو میری جیلی کو فریج میں رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو میں نے فریج سے باہر نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیلی کتنے اچھے سے سیٹ ہوئی ہے تو اب لے لیتے ہیں ہمیں چاکو اور اس کی ہلپ سے ہم اس کے کناروں کو لیوز کر لیں گے اور اب اس کو جیلی کو ہم پلٹ لیں گے پلٹ کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیلی کتنے آرام سے پلٹ میں نکل چکی ہے تو چلیے ہم اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جتنی اچھی یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی مزیدار ہے کی نہیں اور یہ باقی میں بہت ہی مزیدار بنی تھی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیے یہ بچوں اور بڑوں سبھی کو بہت پسند آتی ہے تو تھنکس فر واشنگ